ایت تک اوپن رہیں گی ہفتہ اتوار کو بھی مارکیٹس کھلیں گی کیونکہ یہ کورٹ کا حکم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرونا نہ پھیلے اور اگر کرونا کو روکنا ہے پھیلنے سے تو آپ لوگوں نے خصوصاً احتیاطی تدویر اپنانی ہے اور یہ حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا ہے بار بار اپیل بھی کی گئی ہے لیکن دیکھا یہ گیا افزیو یہ کیا گیا ہے کہ اول تو ہم کرونا کی باتوں پر یقین ہی نہیں کرتے بلیو ہی نہیں کرتے اور بعض اوقات تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کرو پوری دنیا اس وقت ڈراما کر رہی ہے اور پوری دنیا جو اس وقت جس کیفیت میں مطلع ہے جس نے پوری دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہے وہ برباد ہو گئی ہیں تو کیا انہوں نے بھی ڈراما کیا نہیں ہرگز نہیں ہمیں رہنا ہے کرونا کے ساتھ ہی لیکن مگر احتیاط کے ساتھ رہنا ہے اور یہ احتیاطی تدابیر ہم نے اور آپ نے اپنانی ہے اور ہم اور آپ اگر احتیاطی تدابیر اپنائیں گے تو یقیناً معاشرے کا جو ہے وہ فائدہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ح حکومت نے بار بار اپیل کی ہے اس پر بھی ہم عمل کریں تو بہتر ہوگا تاکہ کرونا جو ہے وہ زیادہ نہ پھیلے ڈاکٹر رزرکہ تیمور صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر انہوں نے پی ٹی آئے کی اسلام علیکم ڈاکٹ صاحبہ جی اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ ڈاکٹ صاحبہ فرمائیے گا کہ کرونا کے خلاف ظاہر ہے پوری دنیا لڑ رہی ہے ہم بھی اسی طرح سے لڑ رہے ہیں میں ترقیب وزیر ملک ہیں اور احتیاطی تدابیر کا شروع سے اب تک بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور حکومت کی جانب سے بھی مین سٹریم میڈیا پہ بھی لیکن احتیاطی تدابیر نظر نہیں آتی آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کس حد تک نقصان دے رویہ ہو سکتا ہے جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں جس چیز کو جی وسم اللہ الرحمن بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی نمیسل قوم تھوڑی سی عادتوں کو بدلیں گے نہیں جب تک یہ کرونا کے خلاف جان پوری طرح سے نہیں بھی سکتے اللہ کا بہت دورم ہے کہ جس طرح سے ہم نے اس کو ڈیل کیا ہے تو حکومت اور لوگوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے ہانگلی کیا ہے اس میں ہمیں شراج تحسین تنجھ کرنا ہے ساری اپنی میڈیکل اور سارا میڈیکل لوگوں کا اپنی کلیس کا اپنی اتزامیاں کا جنہوں نے منزل کیے اس کو کامیابی کی حد تک لیتی گئے ہیں لیکن یہ ایک مہینے دو مہینے کا کام نہیں ہے یہ ایک سال دو سال تک چلنی والی چیزیں کرونا اس میں دنیا کو بدل کے رکھتی ہے تو اگر ہماری عوام اس کی سمجھ لے گی اس کو تو ہمارے لیے تنسان ہو جائے گا برنہ یہ ہے کہ دیکھیں روزگار بھی لوگوں کا افیکٹ کیا ہے زندگیاں بھی افیکٹ کی ہیں تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے یہ ایک وبا ہے جو پھیلی ہے اور اس وبا کو ہم اکل مندی سے اس کے ساتھ نبرد آدماء ہوں گے تو ہم اس میں دیتیں گے دیکھیں بزار جس میں جانا ہے وہ ضرور جائے لیکن فالتو کا بزار جانا ہے باست اف لوگوں کا جانا جب دو لوگوں سے کام بن سکتا ہے حجوم میں نہ جانا ہے اپنے آپ کو جب کہیں سے آپ واپس آتی ہیں تو نہانا بہت ضروری ہے کیونکہ جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں آپ ان سے جراسیم اٹھاتے ہیں دوسرا ہاتھوں کو بھونا بہت ضروری ہے پبلک میں جاتے ہیں تو ماسک پہنیں گلاف پہنیں اور لوگوں سے اپنا چین سے چھے خود کا ڈسٹنس ضرور رکھیں اور یہ ایک دن کے لیے نہیں ہے یہ اگلے آپ آگے کی زندگی کو ہم نے اسی طرح جینا ہے گھروں میں رہیں آج کل رمضان بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آخری عشرہ ہے دعائیں کریں ہر سال پپڑے بنانا ضروری نہیں ہوتا ہر سال جو پہ لینا ضروری نہیں ہوتا ایک اگر ہم کنات کرنے غریب لوگوں کے لیے اپنا جو ہمیں پیسے سالتوں کے ضرور کرنے ہیں وہ ہم دوسروں میں بانٹھ ہیں لوگوں کی صرف راشنہ دن لوگوں کی سکون کی چیزیں بھی پیس کر سکتے ہیں لوگوں کے گھر کے قرائے بھی دے سکتے ہیں کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن جو عادتاً اور جو پیشاور بساری بن چکے ہیں ان لوگوں کو دینے سے بہتر ہے کہ آپ سفیم پوچھ لوگ دھونے جو کسی سے مانگ نہیں سکتے جو طبخہ بات سکتا ہے جن کے مسائل ان حالات میں بہت بڑھ گئیں ان لوگوں کی مدد پر ہے یہ بہتر ہے لیکن ان کو ڈھونڈ کے اور یہ بہتر ہے بجائے اس لئے کہ ہم پیسے ضائع کریں میرا تو خیال ہے کہ یہ کرونا میں میرے تو بہت کچھ ہے کنات پسندی اس کا مطلب کرونا سے ہم نے سیکھا نہیں ہے کچھ حالانکہ جتنی آفتیں یا جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں وہ یا تو وارننگ کی صورت ہوتے ہیں کہ انسان سنبھل جائے اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے جیسے آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے اور آئندہ کی زندگی بھی ہمیں اسی طرح جینی ہے جیسے بازار ختم ہوئے تو میرا یہ خیال تھا کہ جو آن لائن شاپنگ ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی ہم گھر بیٹھے بھی تو منگوا سکتے ہیں اگر کچھ منگوانا ہے تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آن لائن شاپنگ میرا خیال ہے بہت سکسپل رہی ہے سکسپل رہے ہیں لوگوں نے بہت سکسے بنائیں تو لیکن ہمیں اپنی آدتیں میں دیکھتی ہیں ایک دفعہ حکومتی لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں کوئی جنرلیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی جنرلیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایک جنرلیسٹ ہوتے ہیں اپنا ڈسٹنس لسنا بہت ضروری ہے بلکل صحیح اور ہا وہ جنرلیسٹ ہوں ہا وہ گورنمنٹ فنکشنوری وہ سب کو ماسک پہننے چاہیئے پبلک نہیں تو یہ ہموں ایک دوسرے کو ایک نشی کو سکھانا پڑے گا جتنے لوگ ہم لیڈرز ہیں فسائیٹی کے اپنے اپنے شعبہ ہائی زندگی میں ہمیں اس کو خود لے کے چلنا اور یہ لاگ ڈاؤن میں توسیح ہو سکتی ہے ایت کے بعد پھر لاگ ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ چیف جسٹس نے تو کہہ دیا کہ ایت تک ہفتہ اعتبار کا کھولنے کا بھی حکم دیا ہے صرف ایت تک چیف جسٹس صاحب نے بھی بہت اچھا کیا میں کمیسٹیوں کے یہ بہت ضروری ہے کہ چیکس ان ویلنسیز ہو حکومت اگر چیف جسٹس صاحب نے کچھ سمجھا تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے عوام کے مسائل کو سمجھا اور اس کے پر انہوں نے سٹیپ لیا تو لیکن یہ کہ یہ باہمی مصابرہ سے بات آگے کلے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حکومت اور پورا پاکستان اور پاکستان کے عوام جو ملک کیلئے اور لوگوں کیلئے بہتر ہے وہ راستہ اپنے ظاہر ہے ہمیں پتا چلے گا یہ داستانوں میں کیسے میں کسی انکریز آئی یہ جو پاہمی ملنے جرمی مارکٹوں کے کھولنے سے تو اس کے دی اندازہ آ جائے گا اور آپ کو ہمیں خود بھی پتا ہے کہ ہمارے لئے یہ دھارے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ تو ہے جس کو کرونا ہوگا یا جس کوئی پکینی پھوئی یا جو لوگ اموات واقع ہونی تو اقل مندی سے چلیں گے تو سب کی بہتر ہے اقل مندی سے چلنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لئے سر موظم صاحب بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت جو ایڈوکیشن کے حوالے سے بات